بسم اللہ الرحمن الرحیم ڈیر اسٹوڈینٹس اسلام علیکم میٹنور سکورن کالیج کی جانب سے انلائن کلاسز کے سلسلے میں آج ہم ٹینٹ کلاس کی نیکس کلاس لے رہے ہیں حصہ نظم میں آپ اپنی بوکس میں صفحہ نمبر ایک سو بیس نکال لیں صفحہ نمبر ایک سو بیس نکال لیں پھر اس کے بعد ہم شائر کا تعارف پہلے پڑھیں گے اور اس کے بعد نظم آج کی پڑھیں گے شائر کا تعارف پڑھنے کی اس وجہ سے ضرورت پڑھتی ہے تاکہ شائر کا مقام اس کا مرتبہ آپ کو اور ہمیں معلوم ہو جائے اور اس کی عظمت کا احساس دل میں بیٹھ جائے کہ کتنا عظیم شائر ہیں آج کے جو شائر ہیں یہ ان کا شمار ان شعرہ میں ہوتا ہے کہ جنہوں نے جب شائری لکھی تو اس کے بعد سارا ملک ان کی شائری پڑھنے پر مجبور ہو آج کے جو شائر ہیں جمیل الدین آلی صاحب جمیل الدین آلی صاحب کا میں مختصر سے ایک تعارف آپ کے سامنے پیش کر لیتا ہوں کہ جمیل الدین آلی ان کی پیدائش تیس جنوری سن انیس سو چھبیس کو تیس جنوری انیس سو چھبیس کو دہلی میں ہوئی جمیل الدین آلی بچپن اور اپنی جو جوانی ہے لڑکپن ہے انہوں نے دلی کے اندر گزاری اور ابتدائی تعلیم انگلو ایرابک کالج دلی سے حاصل کی اور وہیں پر تعلیم سے فراغت کے بعد جب پاکستان اور ہندوستان دونوں الگ الگ ہونے لگے بہارد جسے ہم کہتے ہیں مشترکہ تو ہندوستان ہی تھا جب یہ دونوں ملک علیدہ ہونے لگے تو مسلمان ہجرت کر کے پاکستان آنا شروع ہو گئے انہیں ہجرت کرنے والوں میں ایک بائیس سالہ نوجوان بھی تھا جو اپنی چھے ماہ کی بیٹی اور اپنی بیوی کے ساتھ دلی سے ہجرت کر کے لاہور کی ٹریل گاڑی پر بیٹھ کر لاہور آیا اور اس کے بعد جا کر کراچی میں رہائش پذیر ہو جمیر الدین آلی صاحب فرمایا کرتے تھے کہ میں نے پاکستان بنتے دیکھا ہے اس لیے ان کے دل میں ایک سوز اور محبت تھی اپنے وطن کے لیے اور اس محبت کا اظہار وہ اپنی شائری کے اندر کرتے ہیں جب یہ نوجوان کراچی کے اندر آ کر رہائش پذیر ہوا تو میں نے ان کی زبانی سنا یہ خود کہہ رہے تھے کہ ہم روزانہ تقریباً پونے میل کا فاصلہ پیدل تے کر کے اپنے کام پر جایا کرتے تھے اور رات کو نو بجے ہم واپس آتے تھے اور کہتے تھے ہمارے دل میں ایک ہی لگن ہے کہ ہم نے اس ملک کو بنانا ہے اور اس ملک کو آگے لے کر جانا ہے اور یہی نوجوان بعد میں ایک ایسی شخصیت بن کر اُبھرا کہ جب انیس سو پینسٹھ کے اندر پاکستان اور بہارت کی جنگ ہوئی جنگ سے پہلے برند کچھ کے مقام پر ایک جھڑپ ہوئی تھی جو ابتدا تھی اس جنگ کی جو انیس سو پینسٹھ میں ہوئی اس جھڑپ کے اندر جب پاکستانی افواج ہندوستانی افواج کے مدد مقابل تھی تو اس عظیم شاعر نے ایک ایسا ملی نغمہ لکھا جو پورے ملک کی آواز بنا اور اس نغمے کو گانے کے بعد وہ مغنیہ جنہوں نے اس گانے کو گایا تھا جسے آپ ملکہ ترنم نور جہاں کہتے ہیں وہ بھی مشہور ہو گئی اور اس نغمے کو سننے کے بعد وہ فوجی جو محاذ پر لڑ رہے تھے ان کے اندر ایک جوش اور جذبہ پیدا ہو گئی اور وہ نغمہ ہم نے اور آپ نے بھی سنا ہوگا کہ اے وطن کے سجیلے جوانوں میرے نغمے تمہارے لئے یعنی یہ وہ عظیم شاعر ہیں جن کی شاعری پورا ملک گا رہا تھا اور پڑ رہا تھا اور سن رہا تھا چھوٹے بچے بوڑے جوان ہر طبقہ زندگی کے ان کی شاعری کو سن رہا تھا اور اس کے بعد جب انیس سو ستر کے اندر ملک کے اندر فسادات پھیلیں سندھ کے اندر سندو دیش کا نعرہ لگا پنجاب کے اندر جاگ پنجابی جاگ کا نعرہ لگا بلوجستان کے اندر بلوجستان زندہ باد کا نعرہ لگا اور پختونستان کا نعرہ بھی لگنے لگا وطن کا شیرازہ بکھرنے لگا ہر صوبے والے ہر زبان والے اپنی اپنی زبان کو اپنے اپنے علاقے کو آگے لانے کے لیے برپور کوشش کر رہے تھے تو اس وقت بھی یہ عظیم شاعر بیدار تھا اور ایک ایسا ملی نغمہ لکھ دیا کہ جو اس وقت جاگ پنجابی جاگ کا نعرہ بلا دیئے اس نغمے نے سندو دیش کا نعرہ لوگ بھول گئے بلوجستان والے بلوجستان کا نعرہ بھول گئے اور صوبے سرد والے پختونستان کا نعرہ بھول گئے اور سارا پاکستان ایک ہی ملی نغمہ گانے لگا جیوے 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 پاکستان عزیز طلبہ یہ وہ عظیم شاعر ہیں جنہوں نے ہر موقع پر ملکی شیرازے کو بکھرنے سے روکا اور اپنے وطن سے اپنی محبت کا اظہار کیا یہ عظیم شاعر ان کا مکمل نام مرزا جمیل الدین احمد خان مکمل نام کیا ہے اپنے پاس نوٹ کر لیں مرزا جمیل الدین احمد خان ہے اور ان کے والد کا نام نواب سر امیر الدین احمد خان ہے انہیں انگریز حکومت نے سر کا خطاب بھی دیا کیونکہ یہ لوہارو ہندوستان کی ایک ریاست کے نواب تھے تو یہ شخص جس کے بارے میں ہم نے کہا جب یہ پاکستان آیا تو ان کے پاس سوائے اپنے تن پر کپڑوں کے اور چھ مہینے کی بیٹی اور ایک بیوی کے علاوہ ان کے پاس کچھ بھی نہیں اپنا سب کچھ وطن پر قربان کرنے والی یہ شخصیت اسی دیے جب ان کی شاعری ہم پڑھتے ہیں اور آپ سنتے ہیں تو اس وقت پتہ چلتا ہے کیونکہ جمیل الدین آلی کہتے ہیں جھیل گئے جو جھیلنے والے اب ہے کام ہمارا ایک رہے ہیں ایک رہیں گے ایک ہی نام ہمارا ہمیشہ اتحاد اور اتفاق کا درس دیتے ہوئے یہ ہمیں نظر آتے ہیں تو جب یہ ان کے والد صاحب جو ہیں نواب سر امیر الدین احمد خان لوہاروں کے نواب تھے اور ان کے دادا جو ہیں ان کا نام بھی آپ نے اپنی بک میں دیکھا ہوگا نواب علاودین احمد خان علاودین علائی کے نام سے مشہور تھے یہ عربی اور فاسی کے بہت بڑے عالم تھے اور ترکی زبان پر انہیں مکمل دسترس حاصل تھے ترکی زبان کے بھی بہت بڑے عالم تھے اور ان کے بارے میں ہم نے آپ کو پہلے بتایا ہے کہ یہ غالب کے چہیتے شاگر تھے لادلے شاگر تھے اور ان کے نام ایک خط آپ کی کتاب میں غالب نے جو دو خط لکھیں ایک میر مہدی مجروس صاحب کے نام اور ایک علاودین علائی صاحب کے نام یہ وہی علاودین علائی ہیں جو جمیل الدین آلی صاحب کے دادا ہیں تو یہ تو ہو گئی ابتدائی ان کی زندگی کے بارے میں ان کے حالات زندگی کے بارے میں کچھ بات چیت تعلیم ان کی انگلو ایرابک کالج سے انہوں نے تعلیم حاصل کی ہے انگلو ایرابک کالج دلی سے انہوں نے تعلیم حاصل کی اور انیس سو چوالیس میں انہوں نے ماسٹر کیا یہاں سے ایمے کیا اور اس کے بعد پاکستان آگے اور پاکستان کے اندر مختلف مقامات کے اوپر انہوں نے اپنی عدبی اور فنی خدمات کو سر انجام دیا ہے بیٹا یہ خاص طور پر ذہن میں رکھیں یہ جو آپ کو معلومات دی جا رہی ہیں آپ کی بک میں یہ موجود نہیں ہیں یہ ایکسٹر معلومات ہیں جو اکثر امتحان میں آ بھی جاتی ہیں اور پھر آپ کو معلوم نہیں ہوتا کہ ہم نے کیا لکھنا ہے کیا نہیں لکھنا ہے اس کے بعد ہم آ جاتے ہیں اعزازات پر انہیں زندگی کے اندر کون کون سے اعزازات سے نوازا گیا ٹھیک ہے سب سے پہلے آ جاتے ہیں سن 1988 کے اندر سن 1988 میں کینیڈین اردو اکیڈمی ایوارڈ انہیں دیا گیا کینیڈین اردو اکیڈمی پھر اس کے بعد 1989 ٹھیک ہے یہ 1989 89 ہے ٹھیک ہے اکثر 89 کو 89 اور 89 پڑھ لیتے ہیں سنت کبیر ایوارڈ دہلی سے انہیں نوازا گیا یہ دوسرا اعزاز انہیں دیا گئی اپنے پاس نوٹ کرتے رہے 1991 میں صدارتی تمغابرائے حسن کارکردگی حکومت پاکستان کی طرف سے انہیں دیا گیا صدارتی تمغابرائے حسن کارکردگی اور 2004 میں انہیں حلال امتیاز دیا گیا 2004 میں انہیں حلال امتیاز ٹھیک ہے یہ سیویلین کو جو اعزاز دیا جاتا ہے اور ان کے اولادیں تین بیٹے اور دو بیٹیاں تھی تین بیٹے اور دو بیٹیاں ان کے خاندان میں رہ چکے ہیں تو بیٹا آج ہم نے ابتدائی طور پر جمیل الدین آلی صاحب کے بارے میں پڑھا ہے تو اب ہم بک کے اندر دیکھتے ہیں کہ ہمارے مصنف نے کیا معلومات ہمیں دی ہیں اپنے کلم ہاتھ میں لے لیں اور جو انڈرلائن کروایا جائے اوبجیکٹیو وہ انڈرلائن کرتے جائیں اور جہاں پر الفاظ کے معنی آپ کو بتایا جائیں بیٹا ان کو بھی ساتھ ساتھ آپ الفاظ معنی لکھتے جائیں گے جمیل الدین آلی ٹھیک ہے پیدایس تیس جنوری سن انیس سو چھبیس انڈرلائن وفات دو ہزار پندرہ اس کو بھی انڈرلائن کر لیں دونوں کو انڈرلائن یہ آپ کے اوبجیکٹیو ہے ان کا اصل نام مرزا جمیل الدین احمد خان ہے مرزا جمیل الدین احمد خان ہے اس کو آپ نے انڈرلائن کر لیں نہیں آپ کا اوبجیکٹیو آ سکتا ہے قلمی نام جمیل الدین آلی اور آلی ان کا تخلص بھی ہے آلی ہی ان کا کیا جی تخلص بھی ہے قلمی نام ٹھیک ہے جو بطور رائٹر یا عدیب وہ استعمال کرتے ہیں اپنے اصل نام کے علاوہ ان کے دادہ نواب علاودین احمد خان نواب علاودین احمد خان ہم آپ کو بتا چکے ہیں ٹھیک ہے غالب کے بہت چہیتے شاگر تھے لادلے کیونکہ بہت بڑے عالم تھے عربی اور فارسی کے اور ترکی زبان پر بھی دسترس حاصل تھی اس لیے غالب ان سے بہت محبت کرتے تھے اور غالب کا ان کے ساتھ خط و کتابت کا رابطہ بھی تھا جمیل الدین آلی تیس جنوری انیس سو چھبیس کو دہلی میں پیدا ہوئے کہاں پیدا ہوئے تیس جنوری انیس سو چھبیس انڈرلائن دہلی بھی انڈرلائن یہ دہلی میں پیدا ہوئے یہ اوبجیکٹب ہیں بیٹا ذہن کے اندر رکھتے جائیں ان کا آبائی وطن لوہارو تھا آبا و اجداد کا باپ دادا کا آبائی باپ دادا کا وطن لوہارو تھا ٹھیک ہے جو اب بھارت کے صوبہ ہریانہ میں شامل ہے یہ ہریانہ بھی آپ انڈرلائن کر لیں لوہارو جو صوبہ یہ کس جگہ پر اب شامل ہے کس صوبہ میں تو ہریانہ میں شامل ہے انہوں نے امے تک تعلیم دہلی میں حاصل کی امے تک تعلیم دہلی میں حاصل کی انگلو ایرابک کالیج دلی میں ٹھیک ہے اور انیس سو چوالیس میں امے کیا یہ اپنے پاس لکھ لیں ٹھیک ہے انیس سو چوالیس میں امے کیا تقسیم برے سریر کے بعد کراچی آگئے پہلے لاہور ریل گاڑی آئی پھر اس کے بعد وہاں سے وہ کراچی منتقل ہو گئے بہت سے محکموں میں اعلیٰ افسر کے طور پر اعلیٰ بڑے کو کہتے ہیں ٹھیک ہے اوپر میں نمانے لکھے ہوئے ہیں اعلیٰ افسر کے طور پر ملازمت کی جن میں وزارت تجارت ٹھیک ہے وزارت تجارت میں بھی انکم ٹیکس ٹھیک ہے تعلیم نیشنل بینک اور اقوام متحدہ شامل ہیں یہ تمام بڑے ادارے ہیں محکمے ہیں جن میں انہوں نے کام کیا ہے درجہ بہ درجہ ٹھیک ہے بحیثیت شاعر ان کا مقام بہت بلند ہے مقام مرتبہ کو کہتے ہیں ٹھیک ہے بہت بلند ہے اور اس پر ہم بات کر چکے ہیں کہ کتنا کتنے بڑے شاعر ہیں اور یہ اپنی شاعری میں مشکل الفاظ اکثر استعمال کرتے تھے یا ہندی کے الفاظ ملے جلے استعمال کرتے تھے یہاں آپ کو ایک جوک سنا دیتا ہوں لطیفہ سنا دیتا ہوں جمیل الدین آلی کو ایک مرتبہ کسی مشاعرے کے اندر بلائے گیا انوائٹ کیا گیا اور صدر مشاعرہ جو تھے جنہوں نے اس مشاعرے کا انعقاد کیا تھا یا منتظمین جو تھے انہوں نے جمیل الدین آلی صاحب سے کہا کہ سر آپ مشکل اردو نہیں بولیں گے تو جب یہ مشاعرے کے اندر چلے گئے تو انہوں نے کہا کہ چلیں آج میں سمجھا دیتا ہوں آپ کو مشکل اردو اور آسان اردو کیا ہوتی ہے ہے تھوڑی ستنزیہ بات ہے لیکن بڑے شاعر ہیں تو بڑی بات گئی کہا کہ مشکل اردو اور آسان اردو کیا ہے کہا آسان اردو بولنے کا مجھے کہا گیا ہے تو آسان اردو عام طور پر لوگ اسے کہتے ہیں جس میں ہر دو اردو کے الفاظ کے بعد ایک انگریزی کا لفظ آج ہے یعنی دو لفظوں کے بعد ایک انگریزی کا لفظ بولنا ضروری ہے تب آسان ہوگی اور اگر کوئی شخص مسلسل اردو ہی بولتا چلے جائے تو لوگ کہتے ہیں کہ اردو مشکل ہوگی اور یہ ہمارا کلچر بھی اب ایسے ہی ہو چکا ہے اردو بولنے والے بہت کم لوگ باقی ہیں انہوں نے غزل گیت ملی نغمہ ٹھیک ہے جی یہ اصناف ہیں نظم کی اصناف ہیں آگے جو آ رہی ہیں غزل کے علاوہ جو ہیں غزل کی تعریف ہم پہلے کر چکے ہیں گیت اس کی مکمل تعریف آپ کو بھی میں لکھ کر دے دیتا ہوں بتا دیتا ہوں اور سمجھا بھی دیتا ہوں ٹھیک ہے ملی نغمہ ملی نغمہ کی تعریف بھی آپ کو آتی ہے کہ ایسی نظم جس میں شاعر اپنے وطن سے والہانہ محبت کا اظہار کرتا ہے اسے ملی نغمہ کہتا ہے ملی ملت سے نکلے ہے قوم سے محبت کا اظہار جس میں کیا جائے دوہے میں بڑا نام پایا دوہے ٹھیک ہے جی آپ ہنکوں میں بھی یہ ٹپے وغیرہ گاتے ہیں یا مائیے یا یہی چیزیں یہ دوہے ہیں ٹھیک ہے جی ہن میں بڑا نام کمایا ہے انہوں نے انیس سو پینسٹھ کی پاک بھارت جنگ میں ان کے ملی نغمے پوری قوم کے دلوں کی دڑکن بن گئے تھے وہ اے وطن کے سجیلے جوانوں میرے نغمے تمہارے لیے ہیں جو نور جہاں نے گایا تھا اور یہ پورے ملک کی آواز بن گئے تھے وطن دوستی ان کے کلام کی نمائیہ خوبی ہے نمائیہ واضح کو کہتے ہیں بڑی خوبی ان کی کلام کی اگر کوئی آپ سے پوچھے کہ جمیر الدین آلی کے کلام کی خوبییں لکھیں تو آپ سب سے بڑی خوبی وطن دوستی وطن سے محبت ٹھیک ہے جی ہنڈی کے نرم و شیری الفاظ نرم ٹھیک ہے اور شیری شیری کہتے ہیں میٹھے ٹھیک ہے الفاظ بول چال کا لب و لہجہ اور انداز بیان کی گلاوٹ گلاوٹ کس کو کہتے ہیں گداز پن نرم پن کو ٹھیک ہے جی گلاوٹ سے ان کے کلام میں ایک وجدانی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے کیسی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے وجدانی وجدان کہتے ہیں جاننے کی قوت کو دریافت کرنے کی قوت کو یہ جاننے کی قوت کن چیزوں سے پیدا ہوتی ہے ہندی کے نرم و شیری الفاظ کے استعمال سے بول چال کے لب و لہجہ سے اور انداز کے بیان کی گلاوٹ سے ان کے انداز میں ایک وجدانی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے زبان و بیان پر انہیں پوری قدرت حاصل ہے قدرت مہارت کو کہتے ہیں ٹھیک ہے انہیں پوری مہارت اور دسترس حاصل ہے الفاظ کے حسن انتخاب الفاظ کے حسن انتخاب حسن کہتے ہیں اچھائی کو خوبصورتی کو یعنی خوبصورت الفاظ کا انتخاب کرتے ہیں اور تراکیب کی شگفتگی شگفتگی کہتے ہیں اندگی کو تروتازگی کو بار بار ہم یہ الفاظ پہلے پڑ چکے ہیں ٹھیک ہے جی ترقیبات جو استعمال کی جاتی ہیں مرقبات استعمال کی جاتے ہیں دو الفاظ کو جوڑا جاتا ہے ملایا جاتا ہے تو خوبصورت انداز میں تراکیب کا استعمال کیا جاتا ہے ہاں تراکیب کی شگفتگی سے ان کے کلام میں ایک سوتی آہنگ سوتی سوت سے نکلا ہے سواد کے ساتھ ٹھیک ہے جی سوت آواز کو کہتے ہیں جسے ہم کہتے ہیں سوتی آلوجگی ٹھیک ہے تو سوتی آہنگ پیدا ہو جاتا ہے آہنگ ٹھیک ہے یہ ایک راک کا نام بھی ہے جو لوگ گاتے ہیں تو مختلف راک ہیں اس میں ایک آہنگ راک بھی ہے اور اس کے معنی آہنگ کے نغمہ بھی آ جاتا ہے یعنی ان کی شاعری ایسی ہے کہ جب اس کو انسان پڑھتا ہے تو آٹومیٹکلی ٹھیک ہے جی بغیر سوچے سمجھے اس کے اندر ایک ترنم کی کیفیت خود بخود پیدا ہو جاتی ہے جب ہم اس نظم کو پڑھیں گے تو آپ خود محسوس کریں گے ایک سوتی آہنگ پیدا ہو جاتا ہے تو یہ جمیل الدین آلی صاحب کا تعارف آپ کے سامنے ہمارے مصنف نے بیان کیا ہے ٹھیک ہے اب آ جاتے ہیں جمیل الدین آلی کی مشہور تصانیف کی طرف کہ ان کی مشہور تصانیف کون کون سی ہیں اور کیا کیا ہیں وہ بھی ہمارے مصنف نے ہمارے لیے آسانی کے لیے لکھ دیا ہے آج کی جو ہماری نظم ہے اے دیس کی ہواو یہ بھی ان کی کتاب جو پہلے نمبر پر لکھی ہے جیوے جیوے پاکستان جیوے جیوے پاکستان سے لیا گیا ہے آج کا ہمارا سبق یا آج کی نظم جیوے جیوے پاکستان نامی کتاب سے لی گئی ہے اب یہ بات ذہن کے اندر رکھیں کہ یہ سارے ابجیکٹیو آ سکتے ہیں کتاب کا نام لکھا جا سکتا ہے اور اس کے بعد پوچھا جا سکتا ہے کہ یہ کس کی کتاب ہے نمبر دو لا حاصل نمبر تین نئی کرن غزلیں دوہے گیت دنیا میرے آگے تماشا میرے آگے سفرنامہ چین سفرنامہ آئس لینڈ اور نکار خانے میں نکار خانے میں یہ ان کی کتابیں ہیں اور ان کی یہ تصانیف ہیں تو بیٹا آج کا جو سبق ہے ہمارا وہ ہم نے جمیل الدین آلی صاحب کے بارے میں پڑا ہے تو اب ہم اس کو تھوڑا سا اس کا ریکیپ دیکھ لیتے ہیں کہ جمیل الدین آلی صاحب جو ہیں یہ نواب خاندان سے تعلق ربتے تھے کس خاندان سے تعلق ربتے تھے نواب خاندان سے ان کا تعلق تھا ٹھیک ہے ان کا پورا نام جمیل الدین مرزا جمیل الدین احمد خان والد کا نام نواب امیر الدین احمد خان دادا کا نام نواب اللہ الدین احمد خان ہے تعلیم و تعلم انہوں نے انگلو ایرابک کالج دہلی سے انیس سو چوالیس میں امیر کیا پھر اس کے بعد انہیں اعزازات کیا کیا ملے اٹھارہ سو انیس سو اٹھاسی کے اندر کینیڈین ارگو اکیڈمی ایوارڈ اٹھارہ سو نواسی کے اندر سنت کبیر ایوارڈ دہلی انیس سو اکانوے میں صدارتی تمغہ برائے حسن کارکردگی اور سن دو ہزار چار میں ہلال امتیاز انہیں دیا گیا اولادیں ان کی تین بیٹے اور دو بیٹیاں ہیں پیدائش ان کی تیس جنوری انیس سو چھبی سے اور وفات ان کی دو ہزار سولہ ہیں اور ان کے کلام کے اندر جو سب سے نمائع وصفے اور نمائع خوبی ہے وہ وطن سے محبت اور دوستی ہے اور ان کے کلام کی دیگر خصوصیات کے اندر جو ہم نے خصوصیتیں پڑھی ہیں ان میں یہ ہے کہ ہندی کے شیری اور نرم الفاظ کا استعمال ہندی کے شیری اور نرم الفاظ کا استعمال بول چال کا لب و لہجہ بڑا خوبصورت لب و لہجہ ہے اور انداز بیان کی گلاوٹ ان کے کلام کی نمائع خصوصیات ہیں اور ان کی جو مشہور تصانیف ہیں وہ بھی ہم نے ابھی دہرا دی ٹھیک ہے ایک مرتبہ پھر دیکھ لیتے ہیں جیوے جیوے پاکستان لا حاصل نئی کرن ٹھیک ہے غزلیں دوہے گیت دنیا میرے آگے تماشا میرے آگے سفرنامہ چین سفرنامہ ایس لینڈ اور نکار خانے میں یہ ان کی مشہور تصانیف ہیں تو بیٹا آج کا سبق جو ہے ہم نے مشہور شاعر جمیل الدین آلی کے حالات زندگی کو پڑا ہے اور اب ہم نیکسٹ جو سبق ہوگا اس میں ان کی نظم ایدیس کی ہواو پڑیں گے بیٹا آج کا ہمارا ہومورک یہی ہے کہ آج جتنے بھی اوبجیکٹیو ہم نے انڈرلائن کیے ہیں اور جتنی ڈیٹس آپ کو بتائی گئی ہیں وہ ساری کی ساری آپ نے اپنے پاس لیکھ لینی ہے اور یہ سارے اوبجیکٹیو آپ نے بنا کر مجھے سینڈ کر دینے ہیں پہلے گوگل کلاس روم کے اندر آپ نے اپنی ویڈیو دیکھ لینی ہے پوری ویڈیو دیکھنے کے بعد جو انڈرلائن کیے گئے ہیں وہ آپ نے اوبجیکٹیو لکھ لینے ہیں اور اس کے بعد جو ہمارے ویڈس اپ کا گروپ ہے اس کے اندر آپ نے مجھے شیئر کر دینے ہیں اور ڈیلی بیسز پہ جو آپ کا کام ہے وہ ڈیلی بیسز پہ چیک ہوگا اور جو بچے اٹنڈنس نہیں دیں گے اور ڈیلی بیسز کا کام نہیں کریں گے اس کو ہم اپسنٹ شمار کریں گے اور اپسنٹ بچہ جو ہے وہ آپ کو پتا ہے پھر اس کے ساتھ جو ہے ادارے کی طرف سے جو طریقہ کار ہے اس کے مطابق اس کے ساتھ ادارے کا اور منتظمین کا رویہ روا رکھا جائے گا بہتر ہے کہ بیٹا آپ ڈیلی بیسز پہ اپنے لیکچر کو دیکھ لیا کریں اور جو بات سمجھ نہ آئی ہو یا جو بات آپ ایکسٹرا پوچھنا چاہتے ہیں تو نیچے کمیٹس کے اندر آپ لکھ سکتے ہیں ہم آپ کو اس کا جواب دے دیں گے اور اگر کچھ اور اس شاعر کے بارے میں یا مصنف کے بارے میں یا سبق کے حوالے سے آپ کو ایکسٹرا نالج چاہیے ہو یا کچھ آپ پوچھنا چاہتے ہیں وہ بتا دیا کریں دا کہ ہم نیکسٹ ویڈیو کے اندر وہ چیزیں ایڈ کر سکیں آج کا سبق بہت انٹریسٹنگ تھا آپ کو بہت اچھے طریقے سے سمجھ آ گیا ہے اور اب ٹائم کے مطابق آپ نے ہومورگ کر کے مجھے سینڈ کر دینا ہے السلام علیک